سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے سورہ باقرہ کے اندر آیت نمبر پینتیس بَلَا تَقْرَبَا عَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اس کے بعد پھر سینتیس نمبر آیت میں فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ ایک دانہ کھانے کی بنیاد پر اللہ کی حکم پر وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے جس کی حکمتیں تھیں اور ربِ ذوالجلال نے ان پر جوب رحمت کیا اب اس سارے پس منظر کو رفض میں کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جنت سے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا یہ تفصیل کے ساتھ ان کی تفصیروں میں موجود ہے مثلا تفسیرِ ایاشی کے اندر یہ شیعوں کی تفسیر ہے جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر اکتالیس پر ہے یہ عام لوگوں کے لحاظ سے بھی دعوت فکر ہے کہ یہ ہم ان پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہے بلکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں جو ہم پر فرض ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ساری اس کو حدیث قرار دے کے لکھا ہوتا ہے تو ایک حدیث کی صورت میں یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی آرادہ علی آدم فی المیساک زرریتہو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر میساک میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیش کیا یہ آرادہ کا مفہول بھی ہے زرریتہو آپ کی اولاد کو یعنی قیامت تک جو آنی تھی ان ارواح کو فمر بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متاکن علی علی علیہ السلام و فاطمہ صلوات اللہ علیہ تطلوہما والحسن والحسین یطلوان فاطمہ تا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ جو منظر تھا جو اللہ تعالی نے ساری ذریت حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی اس میں یہ پنج تن پاک بھی حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آئے صورتہ آر یہ تھی کہ فمر بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متاکن علی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حالت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی یعنی جس طرح ساتھ والے شخص کے کندے پر بازو رکھ کے چلا جاتا ہے وَفَاطِمَةُوْ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا تَطْلُهُمَا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو ہستیوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ يَطْلُوَانِ فَاطِمَةَ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یعنی یہ سارا انہوں منظر بنا کے حدیث بنائی ہوئی ہے فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمْ اِيَّاكَ انْ تَنْزُرَ اِلَيْهِمْ بِحَاسَ دِن تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آدم ان حسنیوں کی طرف حسن سے مت دیکھنا ان حسنیوں کی طرف حسن سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اُوہ بِتْقَ مِن جَوَارِ اگر تم نے حسن سے ان کو دیکھا تو میں تجھے یہاں جنت سے نکال دوں گا اپنے پڑو سے نکال دوں گا فَلَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ جس وقت یعنی وہ یہ مرحلہ بھی جنت سے بھی پہلے کا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا ربِ ذُلْجَلَالَ نَي مَسْصَلَى لَهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَا عَلِيَّ وَفَاطِمَةِ وَالْحَسْنِ وَالْحُسَيْنِ صلوات اللہ علیہم تو ان کے سامنے جنت میں ربِ ذُلْجَلَالَ نَي یہ ہستیاں کی یعنی ان کی تمثال ان کے روپ سامنے دکھائے جنت میں ربِ ذُلْجَلَالَ نَي وہ پہلا وہ تھا یعنی ایک عالمِ عرواح کا منظر اور پھر یہ جنت کے اندر یہ روپ پانچوں پانچتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ دکھائے صلوات اللہ علیہم فَنَازَرَ اِلَيْهِمْ بِحَسَدٍ یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ماذا اللہ حسد سے ان کو دیکھا اللہ کے پہلے نبی پر پہلا بڑا الزام اور یہ کہ ماذا اللہ نافرمانی اللہ کی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے حسد نہیں کرنا اور انہوں نے پھر ان سے حسد کیا سُمْ آرَضَتْ عَلِهِ الْوَلَایَتَ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ولایت کو پیش کیا یعنی پانچ اسلیوں میں سے چار کی ولایت کو پیش کیا فَأَنْ كَرَهَا تو لکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے ماذا اللہ اس ولایت کا انکار کیا یعنی نبوت کا امتحان بذریہ ولایت لیا جا رہا ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے کھاتے میں ایک انکار ڈالا جا رہا ہے فرمت الجنت بیورا کہا پس جنت نے ان کو پھینک دیا جنت سے باہر آگئے یعنی ایک طرف تو نس قرآنی ولا تقربہ حاضی شاجرہ جب سارا معاملہ اس شاجرہ کے لحاظ سے ہے اور کسی کے بغض حسد کا معاملہ ہی نہیں اور کسی کی ولایت یاد میں ولایت کا معاملہ ہی نہیں انہوں نے یعنی اس قدر زہر گھولا ہے انبیاء علیہ السلام کے خلاف اب آج ہماری کی حیثیت ہے ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں مثلا کہ ان کو جی اہلِ بیعت سے پیار نہیں یہ تو وہاں باز نہیں آئے یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہیں اہلِ بیعت سے نفرت تھی ماذا اللہ اہلِ بیعت کا انہوں نے انکار کیا اہلِ بیعت کی ولایت کا انکار کیا اور اہلِ بیعت سے حسد کیا تو ان سے بچ کون سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں یہ ہمارے کچھ سادہ پیرانے طریقت کے لیے بھی دعوت ہے کہ جو اپنے مریدوں میں یہ ایوارد ان روافظ کے ذریعے سے لینا چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں کہ وہ پیر صاحب بڑے محبی اہلِ بیعت ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفادار نہیں ہوئے پیر صاحب کے کیسے ہوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کے بارے میں ان کا الزام ہے کہ انہیں بغض تھا اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنگ نظر تھے بڑے اور ولایتِ علی انہوں نے نہیں مانی اور اس کا انہوں نے نکار کیا اور اس کی بنیاد پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا یعنی ایک نبی کو ایک ولی کی بنیاد پر انہیں بطور سزا ماز اللہ جنت سے نکال دیا گیا اور یہ سب گھڑ کے اتنا ان کو شرِ صدر حاصل ہے بات گھڑنے میں یعنی ان کے بڑوں کو اب آگے پھر نیچے تو اس بدی کا جو بدی کا فیض ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اوپر یعنی آیات کے اندر قرآن کے اندر یہ بات نہیں آ رہے یعنی حدیث کی تشریح میں یا آگے آئمہ کے قوال میں وہ تو دور کی بات ہے قرآن میں جو نصِ قطی ہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَاجَرَة اس شاجرہ کے سارے معاملے کو سائیڈ پر کر کے یہ کہتے ہیں اصل مسئلہ سارا اہلِ بیعت کا تھا وہاں پہ کہ عزت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اہلِ بیعت اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے ہے معاذ اللہ یعنی کہاں اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور کہاں سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور مسلسل آج تک وہ حملہ جو ہے وہ باقی ہے پھر آگے یہ لکھا ہے فَلَمَّا تَعْبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ حَسَدِهِ جب عزت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسد سے فَلَمَّا تَعْبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ حَسَدِهِ وَأَقَرَّبِ الْوَلَایَتِهِ اور مولا علی کی ولایت کو مان گئے وَدَعَا بِحَقِّ الْخَمْسَةِ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام غفر اللہ لہو اور جب پھر پائن تنپاک کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت کی تفسیر فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات پائے حالانکہ وہ کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے پیچھے سے جو ساری ایک صورتحال گھڑی اور پھر کتنی اس کے اندر گستاخیاں ہیں مقام نبوت کی اور یہاں ہی یعنی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا تحال اس کو وہ ایک قرآن کی آیت قرار دے رہے ہیں یعنی ایک تو اس آیت کے اندر والا تقربہ حضی شاجرہ اس کے لحاظ سے اور دوسرا جو ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ اس کے لحاظ سے یعنی یہ اتنی بڑی ان کی واردات ہے قرآنِ مجید ورحانِ رشید کے اندر جو مانتے ہیں تو اس مقصد کے لئے مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں اور اس انداز میں مانتے ہیں اور ویسے ان کے نزیق معاذ اللہ سارا بدلہ ہوا ہے جس میں اتنی تنی موٹی کتاب ہیں انہوں نے لیکن فَسْرُ الْخِتَابِ فِي تَحْرِیفِ کَلَامِ رَبِّ الْعَرْبَابِ اس طرح کی جس میں یہ انہوں نے دلائل دی ہوئے ہیں کہ سارا قرآن معاذ اللہ بدلہ ہوا ہے جو لفظ بچے ہوئے ہیں ان لفظوں کے آگے مانی انہوں نے اتنے بدلے ہوئے ہیں ان کے اصل میں تو بدلہ نہیں وہ پورا ہے یہ دھورا بنا کے پھر جو آیات ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کا یہ دھندا کرتے ہیں اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی آج کسی مرکز بھنگ کا کوئی دھوہ زیادہ ذاکر اس نے یہ باتیں کیوں یہ ان کے مذہب کے امام ہیں یعنی جن کو وہ مجتحد مانتے ہیں جن کو اپنے مذہب کا فقی اور ستون سب کچھ مانتے ہیں اور صدیوں سے یہ کتابیں ان کی چھپ رہی ہیں اور یہ موجود ہے یہ ہے یعنی اصل ان کی صورتحال جس پر لیبل کیا لگایا ہوا ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اب یہ سارا انہوں نے جو دھندا کیا قرآن کی خلاف ورزی کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر کئی الزام لگائے ان کی توہین کی غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دیا اس سب سے ثابت کا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت ہیں تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت کی ٹکٹ ہے لیکن وہ جو شریعت میں ہے جو حدود کی اندر ہے اور جو محبت اہل بیت جس کو یہ اپنی طرف سے قرار دیں جو قرآن سے ٹکرائے ایمان سے ٹکرائے دین سے ٹکرائے تو وہ ہرگز وہ محبت اہل بیت نہیں ہے بلکہ وہ دینِ مطین پر حملہ ہے اور دینِ مطین سے بہت بڑی بغاوت اب یہ بات صرف ایک جگہ نہیں ان کی کئی کتابوں میں ان کے جو بڑے بڑے ستون ہیں بس لئے ان میں ملہ باکر مجلسی ہے ان کا جو حیات القلوب کی اندر جلد نمبر ایک میں اس نے اسی چیز کو بیان کیا ہے صفحہ نمبر پچاس ہے لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ یعنی یہ سارا ذکر کر کے درخت کا پھل کھانے کا اس میں یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ پھل کھانے کی وجہ کیا بنی وہ حسدِ اہلِ بیت تھا تو حسدِ اہلِ بیت کی وجہ سے پھر اس طرف وہ گئے اور پھر یہ آگے معاملہ سارا چلا اس میں یہ لکھا ہے کہ وَمُسَلْتِ شُدْ بَرْحَوَّةَ تَنَظَرْ كَرْدْ بَسُوِ فَاطِمَةَ اور ان کا جہانِ تحقیق کہتے ہیں تَا خُرْدْ اَزْ آن درخت چنانچہ آدم خُرْدْ وَخُدَ اِشَارَةَ اَزْ بَحَشْتْ بَحْشْتْ بَحْرُونْ كَرْدْ وَأَزْ جَوَارِ خُدْ بَزَمِنْ فَرِسْتَاتْ تو یہاں بھی ان کے یعنی جنہ سے دنیا میں آنے کا جو سبب بیان کیا وہ دانہ کھانے سے بھی پہلے وہ کیا تھا کہ نظر کرد بسوِ فاطمہ علیہ السلام بدیدہِ حسد حسد کی نگاہ سے دیکھا تو یہ سبب بنا تو اس طرح یعنی انہوں نے قرآنِ مجید کے الفاظ کی اندر ایک تو ویسے انکار کیا پھر اس طرح کی تعریفیں کر کے یعنی ایک غلط اپنی طرف سے گھڑ کے ایک فکر جو ہے بتائیے آپ جس وقت کوئی شخص یہ چیزیں سنے گا شروع سے تو وہ کیسے نبیوں کا عدب کرے گا اس کے نزدیک غیرِ نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کی بات کفر کیسے ہوگی وہ تو شروع سے ہی یہی چاٹتا کھاتا آئے گا کہ اصل معاملہ سارا یہ ہے نبیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ اور انہی کی وجہ سے عزت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور یہی سارا معاملہ ہے تو یہ یعنی ایک شروع سے لے کر انہوں نے دینِ مطین پر ایک آری چلائی ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہیں وہ بڑے بڑے درخت کٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں